بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک فرینڈز جی بہرے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم جس جڑی بوٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ستاور تو دوستو طب میں ستاور خاص اہمیت کی حامل ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں حکیم صدیوں سے اسے مختلف عدویات میں استعمال کرتے آئے ہیں اور آج آپ میری ویڈیو میں یہ اس کے تمام خواست فوائد استعمال اور اس کے نقصانات بھی جانیں گے میری آنے والی ویڈیو میں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے خواست اس کی مقداریں خوراک اور اس کی پہچان کے بارے میں بتاؤں گا اور آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے نقصانات کے بارے میں بتاؤں گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میری چینل دیسی ہربل ڈیو پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کے مزید آنے والی انفرمیٹر کی ویڈیو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلتے ہیں سب سے پہلے ستاور کی پہچان کی جانب ستاور کا پودہ بیل کی طرح باڑ یا درختوں پر چڑ جاتا ہے اس کا تنہ اور شاکھیں خاردار ہوتی ہیں کانٹے تیز اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں پتے کانٹے دار سوئے کی پتوں کی طرح ہوتے ہیں جو بریک دو سے چھے انچ لمبے ہوتے ہیں پھول نومبر میں نکلتے ہیں اس درخت پر اس کی بیل ہوتی ہے اس میں پھول نومبر میں نکلتے ہیں جو سفید اور خوشبودہ اور بیل کو ڈک دیتے ہیں جس کی وجہ سے بیل سفید ملوم ہوتی ہے پھل سردیوں میں لال رنگ کی ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے چنے کے دانے کی طرح لیکن چمکدار اور ان کے اندر جو تخم ہوتے ہیں وہ بہت ہی ایک سے دو نکلتی ہیں ان کی جڑ میں گانٹ ہوتی ہے تو دوستو بہت سی شاکھیں ان کی تخموں سے نکلتی ہیں انگلی کے برابر موٹی ایک سے دو فٹ لمبی مٹیالی ازرد رنگ کی نکلتی ہیں جو شاکھی ہوتی ہیں جو ذائقہ ان کا ہوتا ہے وہ قدر شیری ہوتا ہے لوابدار ہوتا ہے ستاور لگ بگ ایک گانٹ سے ہی لگ بگ دس کلو تک ستاور نکل آتا ہے تو دوستو یہ جیسا کہ آپ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے صاف طور پر دکھائی ہوئی ہے گانٹ کے دس بارہ برس تک نکلتے رہتے ہیں اس کی جڑ پر ایک چھلکس ہوتا ہے جو اتارا جا سکتا ہے جڑ پر لمبائی میں لکیریں ہوتی ہیں یہی جڑ بطور دوا استعمال کی جاتی ہے موٹی اور سفید ستاور سب سے اچھی ہوتی ہے دوستو اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے شیری اور لیس دار ہوتا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاؤں گا ستاور کے مقام پدائش کے بارے میں ستاور کا مقام پدائش بنگلہ دیش کے باغات کے علاوہ یہ بھارت میں ہمالیا میں نزدیک چار ہزار فٹ کی بلندی پر افریقہ جاؤ اسمارا اور اسٹریلیا اب یہ بیل پاکستان میں بھی موجود ہے تو یہ تمام اس کے مقام پدائش ہیں تو دوستو اب میں آپ کو ستاور کے مزاج کے بارے میں بتاؤں گا ستاور کا مزاج سرد تر درجہ اول ہے افعال میں یہ مکوی بہا مغلط منی مدر لبن یہ اس کے افعال ہیں تو دوستو اس کی مقدار خوراک جو ہے ستاور کو کتنی مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں ستاور کو آپ کم سے کم ایک گرام سے تین گرام تک استعمال کر سکتے ہیں اس کے مشہور مرکب بھی ہیں صفوف سیلان الرحم صفوف سولب اور صفوف شاہی خواست صفوف مغلط شاہی یہ اس کے تمام جو ہے مشہور مرکب ہیں تو دوستو اب میں آپ کو آخر میں اس کے بتاؤں گا فوائد اور استعمالات ستاور میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیئی ہے حکیم اس کو بہت زیادہ دواؤں میں استعمال کرتے ہیں ستاور کی جڑ کا صفوف تنہا یا مناسب عدویہ کے ساتھ ملا کر رکتیں منی اور جریان کو مفید ہے یعنی کہ مناسب عدویہ کے ساتھ اس کی جڑ کا صفوف ملانا وہ تمام چیزوں کے لیے مفید ہے جو کہ مردانہ کمزوری میں استعمال کی جاتی ہیں ستاور عورت کا دودھ بڑھاتی ہے مردوں میں منی کو بڑھاتی ہے اور مکوی بہا کہلاتی ہے تازہ جڑ کا رس دودھ میں ملا کر سزاک کے مریضوں کو استعمال کرائے جائے تو سزاک سے چھٹکارہ مل جاتا ہے ستاور میں مجود انٹی اکسیڈنٹ سفری ڈیڈیکل سیل نقصان کو روکنے میں مدد دیتی ہے ستاور کا استعمال قوت مدافت کو بڑھاتا ہے یہ کھانسی کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اس کا استعمال السر کے لیے مفید مانا جاتا ہے اس سے بلڈ شگر کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے ستاور کا استعمال بڑھتی عمر کے اثرات کو کم کرتا ہے یعنی کہ بڑھاپا کو یہ دور کر دیتا ہے بڑھاپے کو ختم کرتا ہے اور بندے میں جوانی کے اثرات مرتب کرتا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ہاں دوستو آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ستاور کے استعمالات جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور اس سے نیکس جو ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا وہ ہوگی ستاور کے نقصانات کے لئے تو یہ تمام ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو دوستو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ